بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پرین کیسے ہاں آپ سب لوگ تمہیں سیاسیاں سب خیریت سنگی کچھ بات چونگے اور میں ہوں دین اتقبال اور آپ سب لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ارد میں کافی دن کے بعد اپنا ویلوگ بنا رہی ہوں آپ تب آپ تب ہی کو معلوم تھا کہ میں نے ویلوگ کیوں نہیں بنایا تو سب ہی جانتے ہیں اور میں نے ویڈیو بھی بنا کے ڈالی تھی لیکن میں پھر آپ کو بتا ہوں گی کہ میں ایمرجنسی میں مجھے پاکستان جانا پڑ گیا تھا کیونکہ میری جو بھتی جی ہے میرے بھائی کی بیٹی تو اس کے جو دھر میں نے اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی بائک افیڈن میں تو مسئلہ یہ وہ تھا کہ جس دن جس دن گیا تیس اکتوبر ہاں تھی سکتوبر کو میں یعنی کہ سارا راشن وشن لے کر آئی تھی اپنے گھر کے لیے اور کیا کہتے ہیں وہیوب میں سمیٹ تھی پھر رہی تھی سارا سامان میں نے اپنا سمیٹا ومیٹا تو پھر میں سارا سارا کامون کر کے میں اپنا بیٹ گئی تھی صحیح نoh soory کسی کی کی چوzos آ رہی ہے تو میں اپنا بیٹ گئی تھی پھر میں اپنا ٹک ٹک دیکھ رہی تھی تو وہاں سے پھر میری بھتی جی کی چوانا اپنے بٹیا کی کی کہ میری خیر خیریت میرا получить میرای کسی کی پتا کر رہی تھی تو اس کو بھی میں نے بولا کہ میں بھی سامان سمیٹ لوں نہیں ہے پھر میں آپ سے بات کرتی ہوں چلو یہ معاملہ یہاں پہ ختم ہو گیا تھا اپنا پامام کر کے میں اپنا بیٹھ کر رہاں پہ ٹک ٹوک بیٹھ رہی تھی تو یہاں بھی گئی یعنی کہ ہمارے یہاں ڈیڑھ بجرہ پاکستان میں ڈیڑھ بجرہ تھا ساڑھے بارہ نہیں ایک یا ڈیڑھ بجرہ تھا تو اس میں میں میری بھائی کی کولیں آئی ایکیو ویڈیو کل کر رہا تھے تو میں نے نہیں ہی میرا بہلا کہ بھائی کول کر رہا ہے تو میں اپنا پامی بھی دیتی میں نے زیادہ دیان نہیں دیا تو اور اسی بھی آپ کو معلوم ہے کہ راح کو اگر خدا ن33 مہار گھر سے پول آتی ہے تو میں بیسی بھی کیا کہتے ہیں بہت زیادہ یعنی کہ ڈڑ جاتی ہوں ڈڑ جاتی ہوں تو میں نے پھر اپنی بھائی کی کول اٹھائی تو بھائی میرے بہت زیادہ رو رہے تھے کہ ایسا ہو گیا ایسا ہو گیا تو در باتے پھر ان کو سنکے ان کا رونا دیکھ کے جب یہ میں نے خبر سنی کہ میرا جو داماد ہیں شرجل شہداد تو وہ اب دنیا میں نہیں رہے تو میرے تو خود ہی کیا کہتے ہیں میرے پیروں تلے سے زمین ایک سم کسک گئی تھی آپ یقین کریں کہ میرا بھی بہت زیادہ برا حال ہو گیا تھا اور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں کیا نہیں کروں وہاں سے میری بیتی جی رو رہی تھی یہی کہہ رہی تھی کہ شمو آجا میرے پاس آ جاؤ مجھے خود اپنا ہوش رہی تھا تو میرے حضبین نے پھر مجھے مہت دلا سے دیئے لیکن مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آنا تھا کہ میں کیا کروں پھر میرے جو حضبین تھے میرے حضبین اور میرے حضبین کی جو خزینہ ناصر بھائی ہو آئے میرے حضبین نے میرے ناصر میں کو فوت کر کے بلایا اور پھر اچانک وہ لوگ چلے گئے میرے ٹکٹ کروانے امرجنسی میں میرے ٹکٹ ہوا شارجہ ایڈپورٹ سے شارجہ ایڈپورٹ سے میں اپنی تیاری کیا کرتی میرے چوہ بھی تیاری تھی وہ میرے حضبین نے وہ ساری کی ساری تیاری کری میرے جو کپڑے تھے جو بھی میری دروت کی چیزیں تھیں میرے دوائی وغیر جو بھی تھی وہ سب میرے حضبین نہیں لالی تھی مجھے خود ہوش نہیں تھا کہ میں کیا کروں نہ مجھے کھانے کا نہ پینے کا کچھ ہوش نہیں تھا تو یہاں سے پھر ہم لوگ رات پہ چار بجے مجھے یہاں سے نکلنا تھا ایڈپورٹ کے لئے اور وہاں پہ پاکستان میں سب جمع تھے میری بھتی جی کے گھر پہ میرے بھائی بھابی کا تو ان کو تو ہوش ہی نہیں تھا اور نہیں میری بھتی جی کو کیونکہ میری بھتی جی کو بلکم سکتا ہو گیا تھا وہ تو بالکل بھی نہیں روئی آپ یقین کہہیں وہ بلکل بھی نہیں رو رہی تھی اور میری بھتی جی کو ابھی اتنی عمر نہیں ہے بائیس تیئی سال کی اس کی عمر ہے زیادہ زیادہ چوبیس سال کی ہوگی اور جو میرا جو ہمارے جو دماغ ہیں اس کی اٹھائیس سال کی اٹھائیس سال کی تھی دونوں ہی یگ اور ماشاءاللہ سے دونوں کی بہت پیارے پیاری بیٹیاں بھی ہیں ایک کا نام ہے سجد اور ایک کا نام ہے گھوریا تو محسوم محسوم بیٹیاں چھوڑ کے وہ دنیا سے چلے گئے بس اللہ تعالی رحم و کرم کرے اللہ تعالی کہتے ہیں کہ ایک دارہ گر مت کرتا ہے تو دفکور بھی دیتا ہے تو بس آپ لوگ یہی دعا کیجئے کہ اللہ تعالی میری بھتی جی کو اور اس کے جو گھر والے ہیں ماں بہنیں ماں بہن بہنیں تو اللہ انہیں سبر جمیل عطا کرے اور میری ناماز کو جندت و فردوس میں عالی مقام عطا کرے پھر مسئلہ یہ ہوا تھا کہ رات کو میں آپ کو اب میں ہی آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کا جو ایکسیڈنٹ کیا ہوا کیا ہوا وہ اچھا خاص ہے رات میں یعنی کہ میری بھتی جی نے کوف سے وغیرہ بنائی ہوئے تھے کھانا آنا بنائی ہوئے تھا تو میری بھتی جی اوپا رہتی ہیں نیچے آلے پوشن میں وہ اس کے ساس و سر و نندے وغیرہ ہیں تو رات کو پھر وہ یعنی کہ اس نے بھولا کہ میں آکھیں کھاؤں گا پھر بھی وہ نیچے گیا اپنی امی کے پاس اپنے امی سے ملا اور تھوڑی سچ سے چاول کھائے جلدی جلدی اور کہنے لگا کہ میں بھی آتا ہوں پھر میں آگے کھانا کھاؤں گا تو وہ اپنے کام کے کوئی کام تھا اس کا تو اس نے اپنے دوست کو فون کیا تھا تو وہ لوگ جا رہے تھے کسی کام کے سلسلے میں میرا جو دامات تھے وہ پولیس میں ہے پولیس میں تھے اور جو ان کے یعنی کہ ان کے خاندر میں رادہ سار میرے بھتیجی کے جو سلسلے ہیں وہ سب پولیس میں پولیس میں ہے تو اس کو جلدی جلدی جانا تھا تو ہم لوگ ان کی امی بتاتی ہیں یعنی کہ میری بھتیجی کے ساتھ بتاتی کہ میرے کو سالی دوائی وغیرہ یعنی کہ دلائے کے فروض وغیرہ دلائے کے سب کچھ دلائے کے وہ گیا ہے اپنے اینائی سی وغیرہ جو بھی کارٹ وغیرہ اس کے پتھے تھا وہ کہہ رہی ہے ان کی امی کا کہنا ہے کہ سب کچھ میرے ہاتھ پر رکھے گیا ہے کہ امی یہ سمالوں میں ابھی آتا ہوں تو اچھا خاصا وہ گیا ہے گھر سے کپڑے پڑے پہن کے بالکل اپنے کیٹ کٹ کر کے وہ گیا ہے تو جو کراچی کے جو لیاری ایکسپریسے ہیں تو وہاں پہ اس کا ایکسیڈن ہوا تھا وہ بھی ایکسیڈن رات میں ہوا تھا کیونکہ وہاں پہ کہتے ہیں کہ بھائی کا جانا ممنوع ہے منع ہے اور میرے جو دماؤں تھے ان کو بھی سب کچھ معلوم تھا بس یہ ہے کہ اس کو موت کھینچ کھلے گئی تھی بس وہ جب گیا ہے تو اس کا وہاں پہ جو ایکسیڈن ہوا اور وہ موقع پر ہی وہ دنیا فانی سے جا چکا تھا اس کو بالکل بھی تڑپنی کا موقع نہیں ملا آؤں کرنے کا بھی موقع نہیں ملا اور جو دو پائک چلا رہا تھا اس کو بھی کافی چھوٹے آئیں یعنی کہ اس کی بھی حالت دیادا کھانا دے اور ابھی بھی وہ ہوسپیٹل میں ہے اچھا وہاں پہ جو جو کچھ ایک دو لڑکے وہاں سے گزر رہے تھے ایک لڑکے گزر رہا تھا وہ یعنی کہ واک کرنے کے لئے سائٹ پہ جو فٹ پات ہوتی ہے اس کو بھی بچانے کے لئے انہوں نے میرے جو دماؤں تھے انہوں نے رانگ ٹرن لیا تھا رانگ ٹرن ایک تو وہاں پہ بائک منع ہے پھر اوپر سے رانگ ٹرن لیا تو وہاں سے جو بائک کے جو مانا تھی تو انہوں نے کیا کہتے ہیں اس ایک لڑکا جو وہاں سے واک کرتا آ رہا تھا تو وہ اس کو بچانے کے چکر میں وہ تو خیل بچا وہ بھی لڑکا نہیں بچا لیکن اس کو جا کے لگی ہے بائک تو اندھیرہ بھی تھا بائک جو اس کو جا کے لگی ہے تو اس بچے کی لڑکے کی دونوں ٹرن کے اسی ٹائم سکوٹ گئی تھی اور وہ بھی موقع پر چاہ باہک ہو گیا تھا یعنی کہ یہ تین ہوئے ایک میرا دماد ایک وہ لڑکا یہ دونوں تو موقع پر جاں باہک ہو گئے تھے اور جو بائک چلا رہے تھے میرے دماد کے جو دوست تھے وہ اس کے اللہ نے زندگی دی ہے لیکن وہ بھی موت کی کشمہ کشمہ ہے کل کلوں سے بھی زندگی تھے اور میں آپ کو بتا دوں جو میرے دماد ہیں میرے بھتی جی کا جو حضرت وہ سات بہنوں کے ایک اکلوسے بھائی ہیں اب آپ بتائیں کہ ان کے دل پر کیا بیٹھ رہی ہوگی صحیح ہے نا جس کا ایک سات بہنوں کا ایک بھائی اور ماں باپ کا ایک ہی بیٹھا ہو ٹھیک ہے نا تو ایک کو حرام کیا مچے ایک ماتم سا ہوا وہا تھا اور کہتے ہیں نا کہ انسان بڑھا ہوتا ہے نا بیمار ہو تو چلو دل کو سکون آجاتا ہے لیکن یہ جو ناکھانی آفات تھی جو بس آئی اور چلی گئی سب کچھ لوٹ کر چلی گئی ابھی بھی میری جو بھتیجی ہے وہ سلسل روتی ہے کمرے میں سائل بات ہے شہر ہے ہی ایسی کیا کہتے ہیں ایسا ساتھ ہے شہر کا یہ خدا نہ خاصا اگر اس کو زندگی میں کوئی تکلیف یا چوٹ بھی لگ جائے تو ماں باپ تو تکلیف میں آتے ہیں لیکن بیوی بھی وفادار بیوی ہو تو وہ بھی تکلیف میں آئی جاتی ہے لیکن یہ تو ایک بہت بڑا حاصل تھا تو میں تو یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہم بھی ابھی ساتھ سے باہر نہیں نکل پائے ہمیں بھی ایسا لگتا ہے کہ وہ آ جائے گا آ جائے گا لیکن نہیں جو گیا تو پھر لوٹ کے کیا آنا تو میری جو بھتیجی ہے وہ ابھی اپنی سسرال میں ہی ہے اور وہ سے ابھی چار مہینے در دن کی اسے عدد کرنی ہے اس کے معاصل معاصل کی چھوٹی سی بیٹھییاں ہیں میں نے آپ سب کو بلوپ بنا کے میں نے اپلوٹ کی تھی آپ نے دیکھی ہوگی میں پھر کروں گی ڈالوں گی تو میرے میری آپ سب سے یہی دعا ہے کہ آپ لوگ دعا کیجئے میری بھتیجی کے حق میں اس کے معاصل معاصل چھوٹی بچیوں کے حق میں میری بھتیجی کا بھی چینل ہے ماہی شیری ویڈاک کے نام سے تو اس نے ابھی وہ ویڈیو نہیں بنا رہی کیونکہ اسے ابھی نہ تو کیمرے کے سامنے آنا ہے اور نہ اسے اپنی آواز سنانی ہے تو وہ اپنی بچیوں کے ڈال دیتی ہے آگی تیسری جو ہوتا ہے وہ ڈال دیتی ہے کیونکہ اسے ابھی کوئی ایسا سہارا بھی نہیں ہے کہ اس کا یعنی کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ میری بھتیجی کو آپ سب کی سپورٹ کی دلوست ہے اسے مدد کی دلوست ہے کیونکہ وہاں اس گھر کے اندر ایک واحد جو ہے وہ سپورٹڈ ہے وہ ہے ان کی سسل وہ سسل بھی اس کے بہت ضعیف ہیں اور ریٹائل ہو چکے ہیں اپنی جوب سے پینسٹین آتی ہے اسی پر گزارا ہے تو اللہ تعالیٰ یہی دعا ہے میری کہ میری بھتیجی کہ اللہ تعالیٰ مدد کرے اور آپ لوگوں سے میری یہی دلخواست ہے یعنی کے لزجہ ہے کہ میری جو بھتیجی اس کا جو چینل ہے ماہی شیری بلوک کے نام سے تو آپ لوگ خدا رہا اس کے چینل پہ جائیں اسے زیادہ سے زیادہ سپورٹ کیجئے اسے ویوز دیجئے زیادہ سے زیادہ اور اسے سبسکرائب کیجئے میری بھتیجی کا چینل مونی ٹائز ضرور ہو گیا ہے بس اس کا تھوڑا سا اس کے جتنے ویوز آئیں گے اسی حساب سے اس کے ڈالر بنیں گے اور اس کی پین آئے گی تو اس کا کام چل اٹھے گا اللہ مدد کرنے والا ہے اللہ نے داگر دکھ دیا ہے تو سکھ بھی وہی دے گا کہتے ہیں نا کہ ہر اندھیرے کے بعد صدیرہ آتا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ میری بھتیجی کی زندگی میں بھی صدیرہ آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ یہی میری دعا ہے اور آپ لوگوں سے بھی میری یہی خواہش یہی انسجہ ہے کہ آپ لوگوں سے زیادہ سے زیادہ سپورٹ کیجئے اور اس کے بچوں کے حق میں اور میری بھتیجی کی حق میں اور جو میرے دامات ہیں ان کے ماباپ کے حق میں دعا کیجئے ٹھیک ہے تو بس یہی یہی میں آپ کو یہ میرا بتانے کا مقصر یہ تھا کہ میں نے ویڈیو کیوں نہیں ڈالی اس نے دن تک کیونکہ میں پاکستان چلی گئی تھی میں پاکستان سے 20 دن کے بعد آئی ہوں ٹھیک ہے نا بیسے تو مجھے چالیس واہ کر کے آنا تھا لیکن میں یہاں 20 دن کے بعد آئی ہوں تو ابھی بھی میں کم آئی تھی میں آگئی تھی یعنی کہ فرائیڈے کو میں آئی ہوں جمعہ علی دن تو جمعہ علی دن سے لے کے ابھی یعنی کہ چار دن پانچ دن ہو گئے ہیں تو ابھی میں یہ آنے کے بعد یہ بلوگ بنا رہی ہوں میں آپ کو کھم میل میں میں ڈالوں گے اپنی عظامات کی بھی تطویر اور اپنی پتی جی کی نہیں ڈال سکتی کیونکہ وہ ادھر میں ہے تو جب میں ان کے وہاں گھر گئی ہوں آپ لوگ یقین کریں ان کی ماں اور ان کی بہنیں اور میری پتی جی کس طرح وہ لوگ جو حال ان کا دھانہ میں کہتی ہوں کہ بس قیامت آنی باقی تھی اور تو بس سب کچھ ہی ہو گیا تھا تو بس یہی ہے کہ آج بھی آج کے بارے میں سوچتی ہوں تو آج بھی میرے اندر سے اندر سے میں بہت زیادہ روتی ہوں رہے بادے میں اپنے ہاتھوں سب کو نہیں دکھا سکتی کیونکہ وہ میری جو بھتی جی وہ پیدا ہوتی ہمارے ہاتھوں میں آئی تھی وہ پہ اپنے امی کو بھی اپنی زمجھتی تھی کیونکہ چھوٹی تھی تو ہم پھپیوں نے اس کو یعنی کہ اس کو پالا اس کا ہر چیل اس کی یعنی کہ ہم لوگ کرتے تھے میں اپنی بھابی بھابی کی بیٹی میری یعنی جو بھتی جی یہ سب کچھ وہ یعنی کہ ہم سے اتنی زیادہ اٹیج تھی اتنی زیادہ اٹیج تھی کہ ہم پھپیوں سے اس کا دکھ بلکل نہیں دیکھا جاتا وہ خاص طور سے میرا تو بلکل بھی نہیں تو اللہ تعالی میری بھتی جی کو اللہ سب رجع مل دے اس کی رضاگی میں رنگ بکھے رہے اسے اتنے خوشیاں دیں اتنے خوشیاں دیں کہ اللہ تعالی میرے اس سے جتنی بھی خوشیاں وہ سمیٹ سکتی ہے اللہ تعالی سمیٹ دیں بچیوں کا اچھا مستق بھی کریں مجھے بہت دکھ ہے کہ میری بھتی جو ہے جو جوانی میں بیوہ ہو گئی چار سال ہوئے اس کی شادی کو چار سال چار سال ہوئے اس کی شادی کو چار سال میں اس نے اتنا بڑا دکھ بھی دیکھ لیا نہیں معلوم تھا کہ یہ ساتھ کس نہیں رہے گا چل اس میں بھی اللہ کی کوئی نہ کوئی مسئل ہاتھ ہوگی اللہ نے کچھ سوچ کئی اللہ تعالی نے کچھ کر ہے کوئی بات نہیں دعا کیجئے کہ میری بھتی جی کو صبر دے کیونکہ وہ جب بس بات کرتی ہے نا تو بس روتی ہے بات ساندید وہ دیچھ ہوتی ستران میں پھر رات کو اپر جاتی سونے کے لئے ضرورت ہے تو اس کا کمرہ جو بلکی سجا سجا یا کمرہ اس کو کارٹنے کو دوڑتا ہے وہ شوہر کا ساتھ تھا بہت اس کو خوش رکھا بات میری بھتی جی کو بھار آتا جانا بھوک نہ پھر نہ بھاد اس کو کھانا کھلاتا تھا لے جا کے اور کچھ بھی ہوتا تھا بچوں سے بہت محبت کرتا تھا اپنے دونوں بیٹیوں سے درہ سے بھی خانسی آتی تھی بچے بیمار ہوتی تھی تو فورا لے کر جاتا تھا اپنے باپ کا ہر کام کرتا بہنوں کا ایک بہی ساہ نہ تھا وہ سارا دنیا میں نہیں ہے تو میں سے جتنا ہو سکھتا میں کرتی ہوں میں کیا کرنے والی میرے رب کی رات اللہ تعالی بس میری باتی جی کو بہت سوش رکھے آج کا vlog یہ ہی تھا میری باتی جی میں آپ کو بتانا چاہ رہی کیا ہوا کی سارا ایک تیرن ہوا بس یہ ہی میں آپ کو بتا رہی تھی اس کا جب ایک تیرن ہو ہے تو ہم لوگ سے دیکھا نہیں گیا تصویر ہم نے نہیں بھیجی تھی ہم سے نہیں دیکھا گیا اس کا پورا جسم بلکل ساف ستھ چیز تھی ناک ہڈی اندر سہی یہ بلکل سہی نظر آ رہا تھا اندر سے چور ہو گئی تھی ناک ہڈی ہڈی بلکل ملائم ہو رہی تھی اندر ختم ہو چکا تھا لیکن چہرے پہ بہت زیادہ رونک تھی ہر کسی کے مو پہ تاریخ تاریخ تھی کہ بہت اچھا تھا جس کے بھی مو سے آپ سنیں یہ کہہ رہا تھا کہ بہت اچھا انسان تھا اللہ تعالیٰ سے جنت تک مقام دے تا قیامت ہوتے جنت کی تھنڈی تھنڈی ہوا ملے ہر کو یہ کہہ رہا تھا اس کی نماد جنادہ میں کہہ رہے ہیں دو سو تین سو لوگ تھے یقین کہیں شاید اس سے بھی زیادہ ہوں گی لیکن دو سو تین سو لوگ کہیں کہ وہ ہاں پس نماد جنادہ میں تھے تو وہ بہت جنت ہی تھا تو بس اللہ ساللہ ہم سب کو بھی صبر دے کیونکہ میں بھی ساللہ دن اکیلی ہوتی ہوتی میں یہ سوچتی دیتی کیا ہوگا کیا ہوگا کیا بنے گا اپنے بھائی کے بھائی میں سوچتی بچوں کا مو دیکھتی ہے لیکن اللہ کرم کرنے والا ہے اللہ رحم و کریم ہے بہت محر بات ہے اللہ کرے گا میرے حضبی بھی بہت اچھ ہے وہ بھی بہت سپورٹ کر دے میرے ساب کھرے میں بہت سپورٹ کرتے اگر میرے حضب میرے ساب نہیں دیتے میرے سپورٹ نہیں کرتے تو میں کچھ بھی نہیں کرتا تھی میرے حضبت کو دین و دنیا اور آخرت دون اچھی کریں کیونکہ یہ میرے ساتھ قدب سے قدب لاکھ کھڑے میرا ہر ساتھ دن ہے ساتھ یہی دست میرا آج کا بیلوگ اور اس سے زیادہ نہیں کچھ نہیں سکتی میں پھر آمگی نئی بیلوگ کے ساتھ نئی ویڈیو کے ساتھ تو جب تک کے لئے اپنا خیال لگنا دعا بھی یاد لگنا اور میری بھتی جی اور اس کی بچیوں کے لئے ضرور دعا کرنا اور اس کے چینل کو ضرور سپورٹ کیجئے اسی ساتھ اجازت چاہوں گی اپنا خیال لگنا دعا بھی یاد لگنا اللہ حافظ